The Life TV سچ سب سے آگے مہا پنچائتے بلائی جا رہی میٹنگز ہو رہی ہیں پردرشن کیا جا رہا ہے اور چیتاونی دی جا رہی ہے برجبوشر اور سرنڈ سنگھ کو کہ کہیں ان کے ساتھ کچھ ہلٹا سیدھا نہ ہو جائے اس لئے برجبوشر اور سرنڈ سنگھ پر کاروائی سرکار کر دے ان کے اوپر ف آئی آر جو درج ہوئی ہے جلزت اس پر کاروائی کرتے ہیں ان کو جیل بیز دیا جائے اگر کاروائی نہیں کی جائے گی تو کہیں کوئی بڑی یا نہ ہو نہیں ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے برجبوشر اور سرنڈ سنگھ کے ساتھ یہ سیدھے طور پر کسان نیتاؤں کا کہنا ہے تو اب جو ہے بھارتی کسان یونین زلے زلے مورچہ کھول رہی ہے غازی آباد میں سوا ہو رہی تھی غازی آباد میں سوا کے دوران کسان نیتا نے کہا کہ برجبوشر اور سرنڈ سنگھ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے برجبوشر اور سرنڈ سنگھ نے اس دیش کی آن بانسان مہلہ پہلوانوں کے ساتھ جو کیا ہے اس کو کئنک سے بھی کشمہ نہیں کیا جائے گا یہ کشم اپراد ہے اور اس پر کاروائی ضرور ہوگی یہ سیدھے طور پر چیتاونی کے لہجے سے بھی یہ باتیں کہی جا رہی ہیں دیکھیں رائل بولٹن میں بقائدے لکھایا ہے کہ غازی آباد میں بھاگیوں کے نیم برجبوشر اور سرنڈ سنگھ کے خلاب کیا پردرشن سرعام دھمکی دی غازی آباد زلے کے کلیکٹریٹ آفیس میں برجبوشر اور سرنڈ سنگھ کو دھمکی دی گئی سرعام کہا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ کوئی گھٹنا ہو جائے معاملہ بھارتی کسان یونین ٹکیت کے دھرنے کا تھا بھارتی کسان یونین نے مکھیالے زلہ مکھیالے پر برجبوشر اور سرنڈ سنگھ کے خلاب دھرنا پردرشن کیا غازی آباد کے زلہ مکھیالے جسے پہلے مقدمہ درج ہونے کے بعد غربتاری ہوتی ہے ایسے ہی برجبوشر اور سرنڈ سنگھ کے غربتاری ہو اس کے بعد جانچ ہو اسی دوران زلہ مکھیالے کے گیٹ پر بھارتی کسان یونین کا ایک پتہ دکھا دی جس کا نام ٹینو ہے اس نے کیا کہا یہ ہم آپ کو سناتے ہیں اس نے سرعام کہا کہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ برجبوشر اور سنگھ کے ساتھ کوئی گھٹنا ہو جائے کیونکہ لوگوں میں خصہ ہے یہ سیدھے طور پر کہا ہے کہ برجبوشر اور سرنڈ سنگھ کے خلاف لوگوں میں آکروش ہے لوگوں میں غصہ ہے وہ کلگا کچھ انہونی نہ کر دے اس کا بھی کسان یونین کے نیتہ بتا رہے ہیں بھارتی کسان یونین کے زلہ دیکش ویجیندر سنگھ نے کہا کہ سنگھٹن کے کہنے پر آج ہر زلہ مکھیالے پر اس طرح کے دھرنا پر درشن کا ایوجن کیا جا رہا ہے انہوں نے مانگ کی کی پہلے برجبوشر اور سرنڈ سنگھ کے غرفتاری ہو اور اس کے بعد جانچ ہو جیسا کہ عام آدمی کے کیس میں کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اس کیس کو بھی ٹریٹ کرنا چاہیے اس میں بھی پہلے جو ہے غرفتاری جو ہے ہونی چاہیے پہلے غرفتاری ہو اس کے بعد جانچ کے پرکریہ کو آگے بڑھا جانا چاہیے اب سمجھ لیجیے کس طریقے سے ایکشن میں بھارتی کسان یونین دکھائی دے رہا ہے بھارتی کسان یونین کے پتہ دکاری پہلے بھی بڑا اندولن کرنے کی چھتاب نہیں دے چکے تھے وہ تو گازی پور پورڈر پر بیٹھنے تک کی چھتاب نہیں دے چکے تھے کیونکہ ان لوگوں کو ڈیٹین کیا جا رہا تھا اور ان لوگوں کو جیل میں بیجنے کی بات کی جا رہی تھی اس وجہ سے یہ ساری چیزیں نگل کر سامنے آ رہی تھی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے وفائی کے پورچئرمین کے خلاف اب کسان یونین لگا تار پردرشن کر رہا ہے دھرنا پردرشن کر رہے زلے زلے وائز جو ہے یہ دھرنا پردرشن چل رہا ہے اور سیدھے دھمکی دی جا رہی ہے اب یہ دیکھئے یہ ابھی خبر ہے ہندی نیوز روم پوسٹ کی خبر ہے کہ بھارتی کسٹی بہا سنگ کے پورا دیکش بھردی بھوشر سنگ کے خلاف آندولن کر رہے پہلوانوں کے ساتھ اب اس کھیل کی سربوچ سنستہ یونائٹڈ ورڈ رسلنگ بھی کھڑی ہو گئی ہے اور اس سنستہ نے دھمکی دیئے کہ یونائٹڈ ورڈ رسلنگ نے منگلوار کو بیان جاری کر پہلوانوں کو دلی پولس کی طرف سے حراست ملینے کی نیندہ کی آپ کو بتا دیں کہ بھوشر سنگ پر یون سوسر کاروب لگا کر پہلوان وینیش فوگاٹ ساکش ملک اور بجرنگ پنیا لگا تار آندولن کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور بھی سبر تک ہے وینیش فوگاٹ ساکش ملک بجرنگ پنیا اور ان کے ساتھیوں کو 28 مئی کو دلی پولس نے اس وقت حراست میں لیا تھا جب وہ نئے سنستہ ان کے اور جانے کوئیش کر رہے تھے یونائٹڈ ورڈ رسلنگ نے بغادے لکھا کہ یو ڈابلو ڈابلو اسو سٹیٹمنٹ آف رسلنگ فیڈریشن آف انڈیا اب یونائٹڈ ورڈ رسلنگ نے دھمکی دیئے اگر پیتالیس دنوں میں ڈابلو ایف آئی کے پتہ دکاری نہیں چنے جاتے تو وہ بھارتی خوشتی سنگ مہا سنگ کو سسپنٹ کر دے گا یونائٹڈ ورڈ رسلنگ نے یہ بھی کہا کہ برنجبوشر سرر سنگ کے خلاف نشپک جان چھونی چاہیے ساتھ ہی سنستہ نے اس معاملے پہلوانوں کی بات جاننے کے لیے ان کے ساتھ بیٹک کا بھی اعلان کیا ہے یونائٹڈ ورڈ رسلنگ کے عدیقش نینان لالو وکھ ہیں اور پچھلے اپتے جانکاری مانگی تھی کہ بھارتی خوشتی سنگ کو آخر کون چلا رہا ہے اس چٹھی کی پرتیہ نینان لالو وکھ نے بھارتی اولمپک سنگ کے عدیقش پیٹی اوسا اور انبسوروں کو بھی بھیجی تھی اس بیج برنجبوشن سرر سنگ نے پہلوانوں کی طرف سے گنگا نادی میں مدل بہائے جانے کوشش کے بارے میں کہا کہ اندولنکاری پہلوانوں کو پتا ہے پتا ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ایک سوال کے جواب میں برنجبوشن نے میڈیا سے کہا کہ دلی پولیس جانچ کر رہی ہے اگر میں دوستی ہوں تو گرفتار کیا جاؤں گا برنجبوشن اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ پہلوانوں کیا روپ جھوٹے ہیں انہوں نے خود کے ساتھ پہلوانوں کو نارکو ٹیسٹ کرانے کی ہوئی چنوٹی دی تھی فلحال یونیٹڈ ورڈ رسلنگ کے آخاڑے میں کودنے کے معاملے سے نیا موڑانے کے آثار دکھ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس طرح سے یہ اندولن بڑا ہوتا جا رہا ہے پہلوان کے ساتھ کسان ساتھ میں آگئے اور کسانوں نے کہہ دیا ہے کہ کہیں بھائیا کچھ گڑبر نہ ہو جائے یونکہ اتر پردیس میں گاڑیاں بہت پلٹتی ہیں تو کیا کچھ اس طرف اشارہ کر رہے تھے کسان نیتا کیا کچھ کسان نیتا کہہ رہے تھے یہ اپنے آپ میں سمجھنے والی بات ہے لیکن برجبوشرب سرنڈ سنگھ کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ اندازہ لگائیے برجبوشرب سرنڈ سنگھ اب جو ہے فستے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور برجبوشرب سرنڈ سنگھ کنڈلی بھی یہ جا کھلی ہے دیرک بھاسکر نے لکھا ہے کہ اس پی پر پشٹل تانی ہتیا کی بات مانی برجبوشرب سرنڈ سنگھ کی کہانی جسے ہٹانے کے لئے فٹ پات پر ڈٹیں ہیں نامی پہلوان سمجھئے گنڈائی ایسی کی اس پی آفیس میں اس پی پر پشٹل تان دی تھی ساید یہی گنڈائی تو نہیں دیکھ رہی کہ پارٹی میں کوئی اخلاف بولنے کو تیار نہیں ہے پردان منتری بھی نہیں بول رہے ہیں ہمشارج بھی نہیں بول رہے ہیں گنڈائی کا نتیجہ تو نہیں ہے گنڈائی کی بات تو نہیں ہے گنڈائی ایسی کی اس پی آفیس میں اس پی پر ہی پشٹل تان دی راجنیت ایسی کی لگاتار چھ بار سے سانسندی کا چناؤ جیت رہے ہیں کاروبار ایسا کی پچاس سے زیادہ اسکول کالیج کے مالک ہے رسوخ ایسا کی پارٹی لائن سے علق بھی بیان بازی کرتے ہیں بے تھڑک اتنے ہیں کہ انٹرویو میں ہتیا کی بات قبول کرتے ہیں دب دبا ایسا کی گیارہ سال سے بھارتی کشتی مہا سنگ کے ادھیکش بنے ہوئے ہیں دب دبا بھی ہے سب کچھ ہے لیکن سرکار کچھ نہیں کر پا رہی ہے بول نہیں پا رہی ہے اتر پردیس سرکاریاں کہتی کہ ہم نے گنڈے موالیوں کو بھگا دیا ہے باہر کا راستہ دکھا دیا اتر پردیس چھوڑ دے یا تو سرنڈر کر دے لیکن یہاں تو پارٹی کے اندر ہی اس پی پر پسٹل تاننے والے ہتیا کی بات قبولنے والے صاف صاف گھوم رہے ہیں جن پر بڑا آروپ ہے کہ انہوں نے جو پہلوانوں کے ساتھ یون شوشل کیا ہے ہم بات کریں برجبوشل سرنڈر سنگھ کی جن کے خلاب ایک بار پھر دیش کے نامی پہلوان دلی کے جنتر منتر پر درشن کر رہے ہیں آٹھ پہلوان سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں انہوں نے کورٹ سے برجبوشل کے خلاب افائی آر کرنے کی مانگ کی اتر پردیس سے گونڈا زلے کے ایک کانگریسی نیتا ہوئے چندروان سرنڈر سنگھ انہی کے پریوار میں 1957 کو برجبوشل سرنڈر سنگھ پیدا ہوئے کالج کے دنوں سے برجبوشل چھاتر راجنیت پہ سکریہ تھے ستر کے درشک میں کیا ساکیت مہا ویدیالہ ادھیا مہا منتری بنے ستھانی پترکار بتاتے کہ چھاتر راجنیت کے دورانی کالج کسی معاملے مروں نے ہینڈ گرینر چلا دیا تھا اس کے بعد ان کا نام اچھلا اور پھر راجنیت پہ سکریہ ہو گئے 1987 کی بات ہے جلے کے گنہ ڈائریکٹری کے چناؤں پہ برجبوشل نے پرچہ بھرا دیا برجبوشل کو ایس پی نے بلایا انہیں گالی دیتے ہوئے نامانگر واپس دینے کی دھمکی دی برجبوشل انٹروم بتاتے کہ میں نے ایس پی پر پیشٹل تان دی اور اسے دو سو گالیاں دی ستھانی پترکار ہنمان سنگھ سدا کر وہی تھے اس کے بعد میں نے اپنی بائیک اٹھائی اور وہاں سے نکل گیا تو آپ سمجھئے اس طرح گنڈا گردی پہلے ہی ان کی کہانی چرچہ کا بشہ بنی ہوئی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اب ان کے بارے میں کسان یہ کہنے لگے کوئی انہو ہی نہ ہو جائے دیکھ لیجئے جرہا تو یہ بہت بڑا بیان ہے اور اس کی چرچہ آپ جور سور سے ہو رہی ہے تو دہ لائیف ٹی وی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کریے بیر آئیکن دوائیں تاکہ سچکرائب آپ تک پہنچتی رہے نمسکار